سیدہ کے پہلو پر در گرائی گیا زہرہ نے پہلو سے خود سے ہاتھ نہیں ہٹائے لیکن حسین کی مجلس کا یہ عالم ہے بی بی اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ ہٹا کر حسین کے ماتنداروں کے حق میں دعا دینے کے لئے چلی آتی ہے اللہ رہے تمہارا مقام سلام کر دو وہ مرہوم مخور کے حصال سواب کی مجلس پڑھ رہا سب گواہی دیتے رہے لَا نَعْلُمِنْهُ إِلَّا قَيْرَا ہم سواب خیر کے مرہوم کے مطالب پوچھ نہیں جانتے دنیا سے لے آلی کی بلائیت پر کیا دیکھا بھائی کہ ہر مجلس میں سطح ماتم میں نظر آتا رہا یا حسین کہے کے سینے پہ ہاتھ مارتا رہا مجلسوں میں کسرہ سے جاتا رہا اسے کہتے صرف خیر نہیں یہ خیریل عمل ہے کوئی عمل زہرہ کو جل راضی نہیں کرتا جتنا کہ ماتم شپی ہے محمد اقلت ناصرہ ماتندر و خدا تمہیں توفیقات سے نوازے ایک عظیم پیغام کا آکھ کے خلق تک پہنچا رہا ہم دست عدد جوڑ کر میری کیا اخواد کہ میں آپ کو رلا ہوں آپ کے قلب میں بسی ہوئی مبتد رلا ہوں میرے الفاظ نہیں میری قدمت نہیں عزیزوں اس کی مجلس میں آئے ہو جس کی بہنوں کو بیٹے کو بیٹیوں کو حق تھا جی بھر کے ماتم کرے جی بھر کے ماتم کرے کرنا چاہتے تھے کرنا چاہتے تھے آپ تو یہ مرہوں کی انشاءل سوا کیونکہ اس میں آ کر زانوں پر ہاتھ مار رہے ہیں یہ ماتم ہے کوئی سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو سمجھ کر سمجھ کر رونے کیا قضا کر سکتا ہاتھ کھلے ہوئے ہیں پسے گردن نہیں باندے گئے سلام امام زمانہ کو فرمائے مولا فرماتے ہیں السلام علا عائد مغلولتنا لنا سلام ان بیبیوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن باندے گئے وَا محمد عِلَّةَ مَعْسَرًا عَجَرَكَمْ عِنْدَ اللَّهِ عَجَرَكَمْ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ وَا مُحمدَا خِلَّةَ نَاصِرَةَ عزادارو بس دو جملے مسائب کے مال مزلس تو آپ کے مقدر ہو چکا سرزمین کربلا شام غریبہ تک جو جو ماتم کر سکتا تھا وہ کر چکا حسین نے اب پاس پر ماتم کیا کیا سننے آپ نے حسین نے عباس پر گریہ فرمایا حسین نے عباس پر گریہ فرمایا جو رونے کے لیے آیا ہے روئے گا جو رو سکتا تھا رویا جس کے اختیار میں تھا وہ کر گیا لیکن شام غریبہ کے قریب آتے آتے یہ اختیارات قتم ہونے لگے ہوا کیا جو حسین پر روتا ہوا نظر آیا کسی کے چہرے پر دباتے کسی کے پوشت پر دادیا نے محمدہ حجرکم اندلہ حجرکم اللہ حجرکم اللہ رسول اللہ ہو چکے من لیتی سے سمجھ بھی آجو یہ حیث ہوئے عدب ہے حسین پر رونے کا طریقہ ہے ازادار والے محمد کے چاہنے والوں وقت ایسا قریب آنے لگا گیار بھی محرم کی صبح نمدار ہوئی میں نے گیار بھی محرم کا نام لے لیا کسی کرونا آیا کسی کرونا نہیں آیا منحال نے جب گیار بھی محرم کی صبح کا سوال سید سجاد سے کیا تو خون کا آنسو رونے والا امام کہتا منحال تو نے کیا سوال کر لیا گیار بھی محرم کی صبح اس حال میں میں نے کیا ہے صبح کی سورج کی پہلی کرن میرے باپا کے اوریاں پتت پر پڑی منحال کا مولا حال کیا ہوا منحال گنج شہیدہ سے ہمیں ایسے گزارا گیا جہاں نظر ڈالا کسی کے پکرے ہوئے ظلم نظر آئے کسی کے قدے ہوئے ہاتھ نظر آئے کسی کی اگلی قدی ہوئے نظر آئے کسی کا کلاکہ جاوہ نظر آئے کسی کا جسم زدہ بہت سچوڑ ہے لیکن ایک لاشا ایسا تھا پھوپی اممہ قریب گئی اور آواز دے رہی تھی اے بھائیا کیا تو ہی حسین ہے حسین پہچھانے نہیں جا رہے تھا پتروں سے ٹپا ہوا حسین کا لاشا مرغوم و مقفور کی روئی اس مجلس میں تشریف فرما مرغوم و مقفور کی روئی اس مجلس میں تشریف فرما مرغوم و مرغوم و مرغوم و مقفور کی روی اس مجلس میں تشریف فرما